سر نئی اتحادی حکومت جب آپوزیشن میں تھی تب اس وقت کے حکومت پر مہنگائی کے حوالے سے کافی تنقید کر رہی تھی لیکن اب جس طرح سے مہنگائی کو یہ حکومت ہینڈل کر رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے مینج کر پائے گی اور اقلی انتخابات تک جائے پائے گی اور اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کے پاسپورٹ کی واپسی کے اوپر چار بینچ تین بینچ ٹوڑ گئے چوتھا بینچ کل بنے گا اور کل سماعت کرے گا اور اسی دوران ایک بہت بڑا وفت جو ہے حکومت اور ان کے اتحادیوں کا وہ سعودی عرب جا رہا ہے اور سعودی عرب جا رہا ہے تو یقین ان وہاں پہ اللہ تعالی عبادت قبول فرمایا ان کی پہلے یہ تھا کہ ایک جہاز میں جا رہے ہیں پھر دوسرے جہاز میں جا رہے ہیں یہ بھی نہیں ابھی تک پتا چلا کہ کیا کل کیابنٹ کے جلاس میں وزیر خارجہ کا حلب اٹھا لیں گے بلاول بٹو زرداری صاحبیہ ان کے بغیر جائے گا یہ بہرحال بہت سارے معاملات جو ہیں وہ الجھنے ہیں پنجاب حکومت تینی ہو پا رہی ہے بلکہ تک ہے لیکن ایک جو بڑا بڑے بہرانوں میں سے ایک بڑا بہران جو ہمارے سر پہ پوری قوم کے سر پہ وہ معاشی بہران ہے اور وہ معاشی بہران مفتا اسماعیل صاحب کل آکے یقیناً کابینہ کے اندر بریف کریں گے کہ کیا وہاں سے فیصلہ کیا ان انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم ہونے جا رہی ہے تو کیسے ختم ہونے جا رہی ہے کیا ہمیں کچھ پیسہ ملا ہے کیا شرائطیں ڈاکٹر فروس علیم صاحب ایکانومی پہ گہری نظر رکھتے ایک بہتینی شخصیت تمہارے سارے ٹیلی ہون لائن پہ موجود ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں چھوٹا سا آپ سے سوال پوچھوں گا کیا ہمیں کوئی پیسہ ابھی تک ملا ہے یا نہیں ملا سیدھا سا سوال ڈاکٹر صاحب ابھی تک تو وعدے ہیں اور وعدے کی جو بنیاد ہے وہ پرائر ایکشن کہتے ہیں آئی ایم ایس کی زبان میں یعنی کہ آپ کو شرائط بتائی جائیں گی کہ آپ نے یہ یہ کام کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک سٹاف اگریمنٹ ہوگا وہ سٹاف اگریمنٹ اگر ہو جائے گا تو پھر وہ بورڈ کے پاس بھیجا جائے گا اور بورڈ کی اپروول کے بعد جو پیسہ آپ نے ذکر کیا دولر کی بات اس کے بعد کی ہے ابھی سوڑا سا لمبا اچھا یعنی ابھی ہمیں پیسہ کوئی نہیں ملا اور شرائط ہمیں پہلے ماننی ہوں گی اچھا شرائط کون کو اسی ماننی ہوں گی اور نتیجہ کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب اس کا شرائط ڈاکٹر صاحب پانچ بڑی واضح شرائط انہوں نے سامنے رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ جو پیٹرول کی سبسیڈی پی ٹی ای کی حکومت دے گئی تھی وہ انفنڈڈ ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ پہ لکھتے ہیں ریورس انفنڈڈ سبسیڈی یعنی کہ جو آپ نے سبسیڈی پیٹرول اور ڈیزل کی اوپر دی ہے اس کو ریورس گیر میں ڈالیں یہ پہلی شرط ہے اچھا پیٹرول مجھے بتائیں پیٹرول کی قیمت کتنی ہونے جاری ہے اس کے نتیجے میں دیکھیں جو وعدے پی ٹی ای کی حکومت نے کیے تھے دو ہزار اٹیس میں فروری کی سہترہ تاریخ مجھے یاد آتی ہے ہم نے کہا تھا کہ چھے سو دس ارب روپیہ اضافی کٹھا کیا جائے گا ٹیکسس کی مد میں جو ٹیکس لگائے جائیں گے پیٹرول اور ڈیزل کی اوپر اگر وہ وعدے پورے کرنے چلی ہے یہ والی حکومت تو آپ سمجھئے کہ دو سور پیسے زائد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت سکس کرنی ہوگی اب وہ یکمشت ہوتی ہے ایک ہی دفعہ کی جاتی ہے یا ویریس سٹیپس میں کی جاتی ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد کچھ آیا جاتا ہے لیکن یہ ٹو ہنڈر پلس پر لیٹر کی قیمت سامنے آئے گی اچھا اور ابھی ہے ایک سو پینٹیس ایک سو چالیس ایسے ہی ہے کچھ نا پیٹرول ایک سو اٹھالیس ایک سو اٹھالیس اچھا تو ایک سو اٹھالیس سے یہ جائے گا دو سو پہ یعنی پچاس روپے پچاس باون روپے کم سے کم دو سو سے اوپر بھی جا سکتا ہے روڈ صاحب جی ڈیزل دو سو سے اوپر جا سکتا ہے ڈیزل کا عالمی منڈیوں میں بڑی شارٹیج ہے اور وہ بہت بڑے پریمین پہ چل رہا ہے تو ڈیزل دو سو سے اوپر بھی جا سکتا ہے پیٹرول دو سو کے لگ بگ اب اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ دو سو واضح طور پہ جو افرات ذر ہے جو ابھی بارہ تیرہ پرسنٹ پہ چل رہی ہے میرا تخمینہ یہ ہے اچھا یعنی افرات ذر سے مراد مہنگائی ہے نا جی بالکل مہنگائی کا ریٹ کہلیں یا مہنگائی کہلیں اگر پیٹرول بڑھاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ساری کی ساری معیشت جو ہے اس میں ہر چیز کی قیمت تقریباً بڑھنے لگتی ہے اس میں تو کوئی شک میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمر دو سو روپے پہ پہنچتی ہے چاہے وہ دیرے دیرے پہنچتی ہے تو مہنگائی کا ایک نیا بوران جو ہے وہ ہمارا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے اچھا اور دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط ہے کہ جو ٹیکس ایمنسٹری دی گئی تھی اس کو بڈراؤ کر لیا جائے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط دی گئی تھی پاکستان کے مفاد میں ہوگا اس ٹیکس ایمنسٹری کو بڈراؤ کر لینا تیسری شرط ہے اس کا نتیجہ ٹیکس ایس کے پر کیا ہوگا دیکھیں وہ ٹیکس ایمنسٹری دی گئی تھی بیرون ملک پاکستانیوں کو اگر وہ کوئی سرمایہ کا ہی پاکستان کے اندر کریں انہوں نے ابھی تک سرمایہ کا ہی کسی قسم کی شروع نہیں کی تھی ابھی تو پالیسی وہ آپ سمجھئے کہ بہت ہی انیشل سٹیجز میں تھی اور پھر جیسے آپ نے اپنے اتدائیے میں ذکر کیا ابھی جو دہشتگردی کا افسوسناک واقعہ کراچی میں سامنے آیا ہے اس کو بھی ذرا ایج کر دیں تو فورن انویسٹر جو ہے جو بیرونی سرمایہ کار ہے وہ پاکستان میں ابھی کسی قسم کی انویسمنٹ کرنے کے لیے اس کے موڈ میں نہیں ہے تیار نظر نہیں آتا اچھا دوسری شرط یہ ہوگی تیسری شرط کیا ہے جی؟ تیسری شرط بیجلی کا ریٹ بڑھانے کی حوال تھی اور وہ ہمیشہ آئین افیرے کہتا ہے کہ اگر آپ بیجلی چوری جو ہو رہی ہے اس کو روک نہیں پاتے تو پھر آپ کی جو کانسٹ ہے بیجلی کی جو پیدا باری کانسٹ آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے بیجلی کا ٹیرف بٹھا لیں اگر حکومت فیل ہو جاتی ہے چوری کم نہیں کر پاتی اپنی وصولیاں نہیں کر پاتی تو پھر اس کے پر پریشر آ جاتا ہے کہ بیجلی کے ریٹ بھی پڑھائے جائیں وہ آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے آلیڈی شروع کر دی ہیں اچھا اور یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پہلی تاریخ سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی آپ کو سمجھ آئی ہے یہ بیان دیکھیں اس وقت ملک کے پاس کوئی پینتیس ہزار میگا وارٹ کی جنریٹن کپیسٹی جو ہے وہ موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم پینتیس ہزار میگا وارٹ بنا سکتے ہیں اس وقت اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے ملک کے اندر وہ بائیس ہزار کے قریب ہے لیکن جو سپلائی ہو رہی ہے اس وقت جو ہم بنا پا رہے ہیں وہ پندرہ سولہ ہزار سے اوپر نہیں جا رہے اور کئی پانچ چھے یا کچھ ایسٹیمیت کے مطابق ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار میگا وارٹ کی شورٹیج ہے اور اس شورٹیج کے نتیجے میں آپ یہ لوڈ شیڈنگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنیاد بنتی ہے کچھ تو پی تی آئی کی حکومت کے ڈیبٹ میں جاتا ہے انہوں نے الین جی جو ہے وہ ٹائم پر پرکیور رہی کہ ہم الین جی کے پلانٹ جو ہیں ان کو یا تو بند کرنا پڑا یا ان کو بہت مہنگے اندن پر چلانا پڑا تو دو نتائج سامنے آئے ایک تو لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مہنگی بیجلی چوتھی شرٹ انہوں نے بتائی تھی کہ حکومت نے آئے میں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کا بجٹ جس کو کہتے ہیں پرائمری بجٹ سرپلس یعنی کہ بجٹ جو ہے وہ سرپلس میں جائے گا اور اس سرپلس کی اماؤنٹ ہوگی پچیس ارب روپیہ اب حقیقت یہ ہے کہ بجٹ سرپلس کی بجائے وہ بجٹ دیفیسٹ میں ہے خسارے میں ہے یعنی فائزے کی جگہ ہم خسارے میں چلے گئے اور اس کا مقابلہ بھی دیکھ لیں پچیس ارب کا سرپلس ہم نے وعدہ کیا تھا اور خسارہ ہے تیرہ سو ارب کا اچھ تیرہ سو ارب جی تیرہ سو ارب کا خسارہ ہے اور وعدہ کیا گیا تھا کہ پچیس ارب کا سرپلس ہوگا اچھا پچیس ارب کا فائدہ بیان کیا تھا تیرہ سو ارب کا نقصان ہے جی تو یہ کیا کریں گے ہوں ڈاکس آپ بہت مشکل حالات ہیں بہت بڑے معاشی چیلنجز ہیں سب سے بڑا معاشی چیلنجز تو یہ ہے کہ اس وقت سٹیٹ بینک کے پاس آپ سمجھیں کہ ڈالر تقریباً ختم ہیں ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ دس اشاریہ آٹھ ارب ڈالر کے ذخائر ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ چھے سے سات ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ کے پیسے اس وقت سٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہیں اگر آپ سٹیٹ بینک کے ذخائر کو اور زیادہ غور سے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس میں چار ارب ڈالر تو چائنہ کا لون پڑا ہے تین ارب ڈالر سعودی ریویہ کا لون پڑا ہے اسی طرح اور ممالک کے دو تین ارب ڈالر پڑے ہیں اور ہم نے وعدہ یہ کیا تھا کہ وہ کرزہ جاد جو ہم اپنے ذخائر میں دکھائیں گے ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو بہت ہی سنگین حالات ہیں میں نے ڈاکس آپ اپنے کریئر میں چہتر سالہ پاکستانی معاشی تاریخ میں اتنے بڑے ایکنومک چیلنجز پہلے نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت ہم فیز کر رہے ہیں اچھا ڈاکس آپ اور آخر میں ذرا پانچی بتا دیجئے گا پانچویں شرط انہیں کہا ہے کہ آپ ٹیکسز میں اضافہ کریں جو نقصان آپ کر رہے ہیں سبسیدی دینے کی نتیجے میں جو نقصانات آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی اخراجات بڑھ گئے ہیں اضافی ٹیکسز آئید کرنے پڑیں گے اور خاص طور پر سیلری پلاسز کے اوپر اب پانچ شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی چار شرائط جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں وہ ہمیں کرنی پڑیں گی پانچویں شرط کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اور آئیم ایف کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اگر اضافی ٹیکسز لگائے گئے تو معیشت کا جو سب یہ ہے ڈاکٹر صاحب ان شرائط کو ماننے سے پہلے تھوڑا سا ان کے ساتھ بحث ہو سکتی تھی یہ تو بلکل ہی ہم نے مان لیں کچھ بھی فورا نہیں مان کر آگئے ہیں یہ کیا کیا ہم نے ڈاکٹر صاحب ابھی تک ہمیں پتا نہیں ہے کہ کہاں تک ہم مانے ہیں کہاں تک نہیں مانے ہیں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی جاتی ہیں جن کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ڈسکشنز اور ابھی آئی ایم ایف نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ مہی کے مہینے میں ان کیا ایک مشن آئے گا پاکستان میں اور وہ ٹیکنیکل ڈسکشنز کرے گا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک رشتہ جو پاکستان اور سعودی پاکستان اور آئی ایم ایف کا ٹوٹ چکا تھا اب وہاں پہ برف پگلی ضرور ہے لیکن ابھی تک کوئی تھنڈا پانی یا کچھ پاکستان کے لیے آفر نہیں کیا جا یہ سارا اگر ہم کر دیں گے یہ سب ہم کر دیں گے شرائط پھر وہ اس کے بعد ہمیں جولائی اگس میں جا کے پیسے دیں گے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اگر سٹاف لیول اگریمنٹ مئی میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ جائے گا بورڈ کی اپروول کے لیے اس میں ایک بجٹ کی شرط بھی آپ شامل کر لیجئے ان کی ٹیم آ رہی ہے بجٹ سے بہت ہی نزدی تو وہ یہ چاہے گی کہ جو بجٹ کی سٹریٹیجی ہو جو ہماری بزارت خزانہ بنائے گی اس کی اپروول بھی ان کے پاس ان سے کروانا ضروری ہوگی نہیں ایک منٹ ہمارا بجٹ آئے میں وہ والے بنائیں گے یہ کہنا شاید ضرورت نہ ہو بنایا تو منسٹری او فائننس کی طرف سے جائے گا لیکن اس بجٹ کی جو حکمت عملی ہے جو سٹریٹیجی ہے اس کے جو پلرز ہیں ان کی اپروول ضروری ہوگی اینف کے سٹارٹ میں اپروول تو چھوٹا سازہ سا رفت ہے یوں کیوں نہیں کہہ لیتے کہ ان کی ڈکٹیشن ضروری ہوگی ڈاٹ ساب جب ہماری اکان پٹیشن کوئی بدلوک رسکے ہمیں آئینف کے پاس نہیں گئے جاتا ہم وہاں پہنچتے ہیں اپنے مہاشی پولیسیز کی فیلیر کی وجہ سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی کوفتاہیوں کی وجہ سے اور خاص طور پر جب ملک کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں جو اگر نتیجہ ہے ہماری ناکس پولیسیز کا ہماری مہینم